دوستو کیا آپ جانا چاہتی ہیں شوگر کے بارے میں شوگر ایک جان لیوہ مرض ہے آج ہم آپ کو شوگر کے متعلق چند ایک ایسی چیزیں بتائیں گے جنہیں آپ استعمال کر کے شوگر سے جان چڑھوا سکتی ہیں تیبی ماہرین کے مطابق شوگر کو خموش قاتل بھی کہتے ہیں کیونکہ کسی بھی عام شخص کو فوری سے نہیں ہوتا اس کی تشکیل زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا شوگر کافی حد تک بڑھ چکا ہو اس میں ہماری جسم کو کالریز کو استعمال نہیں کر پاتا اور یوں ہی خون میں کالریز کی مقدار زور سے زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمارا لب لبا انسولیشن بنانا چھوڑ دیتا ہے یا پھر اس کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے اور پھر یوں ہی شوگر کا مرض لہاک ہو جاتا ہے ایک عام خیال ہے کہ زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر ہوتا ہے یہ بات کسی حد تک درست ہے مگر بہت زیادہ ذہنی دباؤ موٹاپا ہاتھ پاؤں کی جلد کا اچارک سے سخت ہونا گردن کی جلد میں سختی اور تناؤ نید اور استقاور کی زیادتی یا نظر کی کمزور ہونا بھی ہے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کی دعائیں اور سیپلیمنٹوں سب ہی استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ گھر میں استعمال ہونے والے چند عام اگزائیں بھی بہت مفید ہیں جن کا استعمال مہارین کی نظر میں شوگر کنٹرول کرنے کے لیے دعائی سے زیادہ مفید ہے ایلو ویرا ایلو ویرا خون میں تیزی سے بڑھتی ہوئی شوگر کو کم کرنے مدد کرتا ہے اس میں فائف سٹین لیس پایا جاتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے ایک چمچ ایلو ویرا آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ تیز پتے کا پاورڈر مکس کر کے نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں اس کو دن میں دو بار استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دالچینی دالچینی لب لب میں بننے والی انسلیشن کی مقدار کو بڑھاتی ہے جو کہ اس مرز کو کنٹرول کرنے مدد دیتے ہیں خالی پیٹ ایک چمچ دالچینی کا پاورڈر نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے سے ایملیٹا پلیزم میں تیز ہوتا ہے اور شوگر میں بھی کمی آتی ہے میتھی میتھی کا استعمال شوگر کے علاج کے لیے مفید ہے اس میں فائبر پایا جاتا ہے جو خون میں شوگر کی مقدار کو بڑھنے سے روکتا ہے اس کے تعدہ پتوں کو پیس کر ایک گلاس پانی کے ساتھ نیہارمو استعمال کرنا سب سے زیادہ فائدہ مدد ہے امرود کا افقالی فائز ایسٹرک کم ہوتا ہے اس میں فائبر انٹیک سائیڈ الوکوز سائیڈ پر پایا جاتا ہے جو کہ عمومن طور پر شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے اور بلڈ پریشنل کی ستاہ کو ریلیٹ کرتا ہے امرود کے پتوں کو دھو کر استعمال کرنا نہایت ہی مفید ہے تماٹر ریسرچ آف جنرل نیوٹریش کی رپورٹ کے مطابق تماٹروں میں وٹامن سی پوٹاشیم گولوکوز فائلیڈ گیسر سوڈیوں اور فولاد کی کیفے زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے جو شوگر کو کم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے تماٹر کے جوس میں نمک اور پی سیوی کالی مرچ ملا کر نیہارمو پینا اسے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومیٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا